بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج پروگرام میں نے دوبارہ عزر حسین کے متعلق کرنا تھا جو ڈیریکٹر آپریشن الہیات گروپ کے کیونکہ عزر حسین کے متعلق مجھے کسی کالی اور نے ریکویسٹ کی کہ آپ پروگرام نہ کریں لیکن دوسری طرف میری ٹیم کام کر رہی ہے اور عزر حسین کے متعلق کچھ تہلکہ خیز انکشافات بھی میرے ہاتھ لگ چکی ہے جو میں سکرین پر چ کلاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ عزر حسین کی اصلیت کیا ہے جمال خان کی ویڈیو بھی مجھے بھیجی گی جمال خان نے چیلنگ میرے ایکسپٹ کیا ہے تو جمال خان کل کا دن رکھیں پرسو کا رکھیں بدھ کا رکھیں جو مراد کا میں آپ پہ پھینکتا ہوں آپ نے مجھے ٹائم بتانا ہے ویڈیو بنا کے مجھے وقت بتانا ہے مجھے دن بتانا ہے مجھے جگہ بتانی ہے تو میری ٹیم وہاں پہ ہے ویڈ کیمرہ ہم لوگ وہاں پہ آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ ون آن ون میں انٹرویو آپ کلوں گا اور آپ ثابت کریں گے کہ الہیات پراپٹی کا کام کر رہی اور طائر نصیر ثابت کرے گا کہ الہیات نیٹ ورکنگ کر رہی ہے خیر عزر حسین کے مطلق ایک سے دو دن مزید مجھے لگیں گے میں کچھ حصلیت آپ کو بتاؤں گا کچھ تصویری ثبوت کچھ ویڈیو ایویڈنس تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ مجبور لڑکیوں کا کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کس طرح نجائز فائدہ اٹھا کر ان کی زندگ کی خراب کرتے ہیں جمال خان کی جو ویڈیو ہاتھ لگی تھی اس میں اس نے بہت کچھ کہا اس کے پر پھر ویڈیو بناؤں گا لیکن بات آج میں کروں گا ون نیٹ ورک کے اوپر امیر حسین اور آمیر مغل کے اوپر ناظرین امیر حسین اور آمیر مغل وہی ہے میں ایک چھوٹا سا وائس نوٹ اس کے چاچے کا چلاتا ہوں ویڈیو بیان ہے کہ جب امیر حسین اور آمیر مغل اور اس کے بھائیوں نے اس کے والد نے اپنے چاچہ کی زمین پر قبضہ کیا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ سنیں امیر حسین کے یہ چاچہ ہیں یہ اپنا تعرف بھی کرائیں گے کیونکہ امیر حسین اور آمیر مغل چکوال کا ایک نوائی قصبہ ہے جمال وال وہاں کے یہ رہائشی ہے پہلے یہ سنیں پھر اس کے بعد آپ کو ون نیٹ ورک جس طرح کی پروموشن لے کے آیا جس طرح لوگوں کو ٹیکہ لگانے کا پروگرام لے کر آیا امیر حسین اور آمیر مغل اب امیر حسین اور آمیر مغل بھی خبرو حسینوں کو گیرنے کے چکر میں لگ چکا ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں زیادہ تھا اب وہ شریف النصب جو خواتین ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اب ان کو کیا بتا کہ ایک لٹیرے ایک نوصر باز ایک بہروپیہ کے ہاتھ یہ لگ رہی ہیں اور یہ ان کی زندگی بھی خراب کرے گا نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے یہ اس طرح ان کو چونہ لگا گیا اس طرح ان کو لوٹے گا کہ یہ خواتین بھی ہاتھ پر ہاتھ دری بیٹھ جائیں گی اور سوچ میں پڑ جائیں گی کہ یہ کیسا نوصر باز ٹکرا تھا لیکن امیر ح حسین اور فامیر مغل کے چاچا کیا فرماتے ہیں ذرا یہ سنیں ناظرین اس کا پورا انٹرویو میں اگلی قسمیں نشر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ امیر حسین دوزار بارہ تیرہ میں کیا تھا اس کے خاندان والے اس کی حرکتیں بتائیں گے آپ کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ امیر حسین اور آمیر مغل جو ایف ایٹی ایٹ ریڈیو چلاتا ہے چکوال میں اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے جہلی مقدمات بھی کرانے کا بہت مہر ہے اس نے ایک دوزار بائیس میں چار جنوری دوزار بائیس کو ایک جمال وال کا رہائشی ہے راجہ عدیل اس کے اوپر ایک مقدمہ کیا تھا یہ آپ سکرین پر دیکھ سکت ہیں کہ اس کی ہیڈنگ ہے راجہ عدیل حسین جمال وال کو باعزت بری کر دیا گیا امیر حسین ولد فضلداد امیر حسین بسیکلی آمیر مغل کا نام ہے اس کے والد کا نام فضلداد ہے نے راجہ عدیل حسین ولد فلاں پر خلاف تھانہ سٹی چکوال میں مرخط چار جنوری کو ایک جھوٹھی ہے فیاردہ جس کا کیس جسک کوٹ چکوال میں سیول جج صاحب کی ادالت میں چلا تھا راجہ عدیل جس کی طرف سے وکیل جو پیش ہوئے سیول جج نے تیس جنوری دوزار تیس اس کو فیصلہ سناتے ہوئے راجہ عدیل حسین ولد راجہ افتخار احمد کو باعزت بری کر دیا یعنی کہ ایک سال اور کچھ دن لگے اب یہ سارا نیچی ہے اس میں ایک لائن لکھی ہے کہ یاد رہے امیر حسین ولد فضلداد فائف سٹار کمپنی بی فور یو میں پورے ملک سے سادہ لو امام کو کرونا کا ٹکا لگا جکا آگے پوری ڈیٹیل ہے یہ عدیل حسین کی فوٹو بھی آپ دیکھ رہے ہیں امیر حسین اور آمیر مغل کی فوٹو دیکھ رہے ہیں جس کے او پروموشن امیر حسین اور آمیر مغل دے رہا ہے وہ آپ پروموشن بھی آپ چیک کریں یا آپ سکرین پہ ہم اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ کوئی چیز بائید نہ رہے یہ آپ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو ڈالر کا پیکیج آپ فروخت کریں گے تو آپ کو یا تو ایک ٹی شرڈ ملے گی یا پچیس ڈالر کیش ملیں گے اب ٹی شرڈ ناظرین تقریباً ڈیٹھ دو سو ڈائی سو روپے کی مل جاتی ہے پانچ سو کی مل جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ پانچ ہزار ڈالر کی پروموشن کریں تو آپ کو سیونٹی سی سی بائک ملے گا پھر کہتا ہے پچیس ہزار ڈالر کی آپ پیکیج لگائیں گے تو آپ کو آئی فون چوتہ پرو میکس دیا جائے گا پھر بتاتا ہے کہ سات سو ڈالر کے اوپر ہنڈر سی سی بائک دیا جائے گا دس ہزار ڈالر کے اوپر پھر کہتا ہے پچیس سو ڈالر کا پیکیج لیں گے تو آپ کو موبائل ریوارڈ دیا جائے گا اور ایک ہزار پیکیج کا ڈالر ایک کو پچاس ڈالر کیش ریوارڈ دیا جائے گا ناظرین اب امیر حسین اور فامر مغل مجھے صرف یہ بتا دے کہ کیا امیر حسین اور فامر مغل ٹریڈنگ کر رہے یا نیٹ ورکنگ کر رہے امیر حسین اور فامر مغل کیا پونزی سکیب نہیں چلا رہا امیر حسین اور فامر مغل کیا بڑے انعمات بڑی گاڑیاں بڑے موٹ سیکلوں کا لالت دے کر سادہ وہ عوام کو لٹنے کا منصوبہ نہیں کر رہا کیا امیر حسین اور فامر مغل کا کوئی فیزیکل بزنس ہے امیر حسین اور فامر مغل کہہ رہا ہے پانچ سو ڈالر کا پیکیج لیں تو آپ کو ایک ٹی شرٹ ملے گی ریوارڈ میں اب وہ ٹی شرٹ ناظرین پانچ سو ڈالر اگر آپ ڈائی سو کا بھی ڈالر لگائیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پانچ سو ڈالر کو ملٹی پلائے کریں اگر ڈائی سو سے پچیس کو پانچ سے اگر کریں تو یہ تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار سمتنگ روپیز بنتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کا سکیم کر رہا ہے یہ کہتا ہے میں نیٹ ورکنگ نہیں کر رہا بلکہ میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں یہ ٹریڈنگ میں کون سے ایسے ریوارڈ آ گیا ہیں کون سی ایسی پیکجیز آ گیا ہیں کہ اگر آپ دس ہزار کا پیکجیز لیں گے تو آپ کو آئی فون فورٹین پرو میکس دیا جائے گا بنیادی طور پر امیر حسین اور فامر مغل بھی ٹوٹلی فراڈ کر رہے ہیں کل کی پروگرام میں ہم آپ کو امیر حسین اور آمیر مغل کے ماضی کے کچھ وائس نوٹ سنائیں گے جس میں وہ کہتا تھا کہ فائیف سٹار کمپنی بہت اچھی کمپنی ہے پھر بی فور یو کے مطلق بھی اسی طرح کہتا تھا پھر اس نے اپنے چاچاؤں کی جو زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کا انٹرویو چلاؤں گا تا کہ آپ اس نصربات سے بچ کے رہیں امیر حسین اور فامر مغل سے میں نے بڑی کوشش بھی کی کہ اس کا موقف جان سکوں اگر وہ اپنا موقف دے گا امیر حسین اور فامر مغل واقعی ٹریڈنگ کر رہا ہوا امیر حسین اور فامر مغل کا واقعی کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہوا تو طاہر نصیر اس کو ابلائج بھی کرے گا وہ انٹرویو دے دے وہ ہمیں اپنا موقف دے دے ہم اس کے موقف کو بھی چلائیں گے لیکن جو بظاہر یہی لگتا ہے کہ آمیر مغل صرف پاکستانی عوام کو چونہ لگانے کے لیے دوبارہ مارکیٹ میں آئے تو خدارہ ایسے نصربازوں بحروپیوں جالسازوں چوروں لٹیروں سے بچ کے رہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس سے قبل یہ وہی امیر حسین اور فامر مغل ہے جسے دوزار سترہ اٹھارہ میں سب سے پہلا جو بیڈرال یہ تھا بیو ور یو سے وہ کروڑوں روپے کا تھا تو لہٰذا اس بندے کے اوپر یقین مت کیجئے گا اس نے دونوں ہاتھوں سے آپ کو لوٹنا ہے اور پھر ہوگا کیا یہ کہہ جی میرے خلاف درخواستیں ہوگی میرے خلاف کیس ہوگیا پیسے پلج ہوگی جساں ایڈم اومن چودری کہتا ہے اور سیفور احمان خان نیازی کہتا ہے یہ بسیکلی وہی برتن ہیں جو آل ریڈی بچ چکے ہیں تو ان کے اوپر آپ یقین مت کریں آپ کی رقم ڈوب جائے گی اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ